محیلہ کرکٹ ٹیم دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ تو بتائیں گے کہ شوہیب ملک اور شاہید افریدی نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کیا کہا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور شاہید افریدی میں سے شاندار بلے باز کون ہے اس کا جواب آپ ہمیں نیچے دیے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیجے گا آج بھارت اور پاکستان کی مہیلہ کرکٹ ٹیم کے بیچ ونڈے مقابلہ کھیلا گیا بھارت اور پاکستان کے بیچ عمومن مقابلہ بہت ہی تابر توڑ اور ٹکر کا ہوتا ہے لیکن آج تو بھارت کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو ایک طرفہ ہارا دیا اور دھول چٹا دی بھارت کی ٹیم نے اس مقابلے میں شاندار پردرشن کیا کہ جسے دیکھ کر پاکستان کے سبھی کھلاڑیوں کو پسینا آ گیا اس مقابلے میں پاکستان کی ہر ٹیم کے ہار جانے کے بعد بوچال ہو گیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے دکت شاہد افریدی نے اس کے بعد اپنا سنسلی خیص بیان جاری کرتا ہوئے کہا کہ پاکستان کی کرکیٹ ٹیم بہت ہی شاندار کرکیٹ ٹیم ہے وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس مقابلے میں نہیں جیتے ہیں لیکن ہر بار پاکستان کی ٹیم بھارت کی ٹیم سے ہارتی ہی آتی ہے ہمیں امید ہے کہ آگے آنے والے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم اُبھر کر آئے گی اور میدان میں اندر شاندار پردرشن کر بھارتی ٹیم سے اس ہار کا بدلہ ضرور لے گی دوستو آپ نے دیکھا کیسے شاہد افریدی پاکستان کی ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں اور دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے جس نے شاہد افریدی نے اس بیان میں بتایا ہے پاکستان کی ٹیم تو بھارت کی ٹیم سے ہر بار ہارتی ہی ہے اور اس کے بعد پاکستانی دکت شاہد افریدی اپنی ٹیم کا آگے ہونے والے مقابلے میں جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دوستو شاہد شاہد افریدی اپنی ٹیم پاکستان کی ٹیم پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کے سلامی بھلے باز سیاب ملک نے بھی اپنا سنسنی خیز بیان جاری کرتے ہوئے کہ پاکستان کی ٹیم دنیا میں نمبر ون ٹیم ہے وہ تو آج پاکستان کا دن اچھا نہیں رہا ورنہ پاکستان کی ٹیم تو اتنی شاندار ٹیم ہے کہ وہ بھارت کی ٹیم کو نشتیت روپ سے ہی دھول چٹا دیتی بھارت کی ٹیم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھا کیسے شوہ ملک اپنی ٹیم پر گھمن کرتے ہیں لیکن بھارت یہ ٹیم شوہ ملک کا یہ گھمن ایک بار تو توڑ چکی ہے اور اس کو آگے بھی ایسے ہی توڑتی رہے گی دوستو آج آپ اس مقابلے میں دیتی شرما کے پردرشن کو دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواد